اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل نوول سٹاک کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے نوول دیدارے یار کی اپیسوڈ سیمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈی چینل کو سبسکرائب کر کے کمیٹ ڈائیک اور شیئر ضرور کیجئے تو آئیے نوول کی طرف چلتے ہیں حیدر عیسیٰ کے پیچھے ہی نیچے آیا تھا بھائی کیا مسئلہ ہے تیرے ساتھ کیوں غصہ کنٹرول نہیں ہوتا تیرے سے ذرا کابو میں رکھا کر اپنے غصے کو حیدر نے اس کو آہیسا سے آواز میں تقریباً ڈانٹے ہوئے کہا ہاں نہیں ہوتا بردار ایسا ہی ہوں میں کیا کر لے گا حیدر خدا کی قسم میں اس کے ساتھ بات سیریس ہوں کسی کی ایک نگاہ بھی اس پر بردارش نہیں کر سکتا تو سمجھتا کیوں نہیں ہے یار عیسیٰ نے جنونی انداز میں سلکتے ہوئے لہزے میں کہا اس کی بات پر حیدر محض سر ہلا کر رہ گیا اور کر بھی کیا سکتا تھا عیسیٰ نے سلکتے ہوئی نظروں سے سامنے کھڑی ایمل کو دیکھتے ہوئے کہا جو اب سدھرا سے کچھ بات کر رہی تھی عیسیٰ ہوش سے کام لے یار اس کی مرضی وہ جس مرضی سے بات کرے ہس کر کرے یا غصے سے کرے تو کیوں ایسے ریاکٹ کر رہا ہے حیدر نے اس کے کندے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے سمجھاتے ہوئے کہا وہ صرف میری ہے اس پر میرا حق ہے وہ میری مرضی سے ہسے گی میرے لئے ہسے گی وہ بس میری ہے عیسیٰ خان زادہ کی ہے اس کو چھونے کا دیکھنے کا افتیار صرف میرا ہے سمجھا عیسیٰ اس کو کندوں سے پکڑتے ہوئے جنجوڑتے ہوئے بولا جس پر حیدر نے سر ہڑایا وہ جانتا تھا اس وقت عیسیٰ ہوش سے بیگانا ہے اس لئے اس وقت اس سے بحث کرنا بلکل فضول تھا اسلام علیکم ایمل چلتی ہوئے اس کے پاس آئی اور چھچکتے ہوئے اسے سلام کیا جبکہ وہ بس سرد نظروں سے اسے ہی گھر رہا تھا عیسیٰ ایمل آئی ہے حیدر نے اس کو ہوش دلاتے ہوئے کہا تو وہ سیدھا ہوا اور خود کو کمپوز کرتا ہوا ایمل کے سلام کا جواب دیا جبکہ حیدر پاس ہی کھڑا تھا وہ فلحال عیسیٰ کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا ایمل نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی سرد آنکھوں میں دیکھا جو بغیر پلک جھپکائے اسے ہی دیکھ رہا تھا ایمل کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا بات کرنے آئی تھی اس نے آج پہلی بار عیسیٰ کو خود پر نظریں گاڑتے ہوئے دیکھا تھا وہ ایکچولی میں حد ہے کیا بھولنے آئی تھی کیا بھول رہی ہوں ایمل نے ہلکا سا بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا آپ نے کچھ کہا عیسیٰ نے نرمی سے پوچھا اور اس کے نازک سراپے پر ایک سرسری نظر ڈالی نیٹ کے بنے ہوئے کپڑے سے اس کی گوری بازووں کندھوں تک جھانک رہی تھی اور بہت خوبصورت لگ رہی تھی جبکہ اب کی بار باقاعدہ اس کے کپڑوں کا جائزہ لیتے ہوئے عیسیٰ نے سلگتی ہوئی نظریں اس کے بازوں پر ڈالیں ایکچولی مجھے آپ سے عبیر کی لاس منت کی کچھ میڈیسنز کا پوچھنا تھا ان سے عبیر کو کافی فرق پڑا ہے لیکن اب وہ ختم ہو گئی ہے اور عبیر نے ان کی پیکنگ بھی کہیں پھینکتی ہے اس لیے مجھے یاد نہیں آرہا کے کون کون سی میڈیسنز تھی اگر آپ مجھے ان سب کا نام بتا دیں تو بہت مہربانی ہوگی ایمل نے دھیمے سے لہجے میں خود کو نارمل رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا کیونکہ سامنے والے کی پرسنیلٹی ایسی تھی کہ بندہ ایک سے دوسری بات کرتے ہوئے ہزار بار سوچے گا ایمل کی اتنی لمبی سپیچ کے دوران وہ بس اسے فرصت سے دیکھ رہا تھا اور اس میں کھو گیا تھا اس نے تو سنا بھی نہیں تھا کہ ایمل نے کیا کہا وہ بغیر پلک جھپ کائے اس کو دیکھ رہا تھا وہ جو بغیر اس کی طرف دیکھے ادھر ادھر دیکھ کر یا نیچے دیکھ کر بات کر رہی تھی ایسی خان زادہ مکمل طور پر اس میں کھویا ہوا تھا وہ تو شکر تھا کہ ایسی کے ساتھ حیدر بھی کھڑا تھا جس نے پورے دھیان سے بات سنی تھی کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ ایسی بات نہیں سن رہا بلکہ وہ کہیں اور ہی ہے ایمل نروس سے کھڑی ایسی کے جواب کا انتظار کر رہی تھی اور اسے دیکھ رہی تھی جب حیدر نے ایسی کو کمر پر زور سے چھٹکی کاٹی جی میں سن رہا ہوں جی ٹھیک ہے ایسی نے خود کو کمپوس کرتے جواب دیا جبکہ ایمل اب وہاں سے جا چکی تھی کیا کہہ رہی تھی وہ ایسی نے اس کے جانے کے بعد بیتابی سے حیدر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا جو مسلسل اسے گھوری سے نواز رہا تھا ایسے کیا دیکھ رہا ہے اب اپنی ان نشیلی آنکھوں سے جان لے گا کیا بھائی کی ایسی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا بیٹا جان تو مجھے تیری جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے ان کے پیچھے ویسے بھائی تُو نے کبھی لڑکی نہیں دیکھی کیا انپریشن دیا ہے کہ انہیں وہ واہ میرا دوست واہ میری یہ جو چھوٹی سی ناک ہے اس پر ہی طرح کھا لیتا چھوٹی سی بیچاری معصوم سی ناک تھی وہ بھی ان کے سامنے کٹوا دی بے شرم انسان حیدر نے قدر معصومیت اور افسوس سے کہا جبکہ عیسیٰ کہکہ لگا کر ہس دیا اچھا زیادہ بن نہیں اور بتا کیا بات ہوئی عیسیٰ نے بے چینی سے پوچھا وہ دراصل مجھے بتا دوں حیدر نے تھوڑا سیریس ہوتے ہوئے کہا بتا بھی دے کیوں ڈرامے لگا رہا ہے عیسیٰ نے افتا کر کہا کیونکہ حیدر اب اس کا سبر آسما رہا تھا یہ حیدر ہی تھا جس کی عیسیٰ منت کر رہا تھا یہاں اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تھا ابھی تک اچھی خاصی عیسیٰ سے مار کھا چکا ہوتا وہ مجھے پرپوس کر رہی تھی کہہ رہی تھی کہ حیدر میں تمہارے ابھی اس کے بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ عیسیٰ بیچ میں بول پڑا بیہیو مین شی اس اونلی مائن عیسیٰ نے ایک ایک لفظ چبا کر شولہ برساتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا حیدر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا میں بس مزاق کر رہا ہوں وہ صرف تیری ہی ہیں اور یقین کر ابھی بھی ان کو بھاوی کی اور بہن کی نظروں سے ہی دیکھ رہا تھا جب آئی تھی تو حیدر نے وضاحت دی نہیں حیدر وہ مزاق میں بھی میری ہے اور حقیقت میں بھی صرف میری ہے وہ ہر صورت میں صرف اور صرف میری ہے اس نے تپے ہوئے لہجے میں سرد نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو تو سیریوس ہو گیا یار اب اپنے چھوٹے بھائی پر بھی غصہ کرے گا حیدر نے ناراض ہوتے ہوئے موہ بنا کر کہا تو بھائی نہیں جان ہے میری اس لیے صحیح سلامت کھڑا ہے اور یقین کر اگر یہاں تیری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کی زبان کٹ کر کتوں کے آگے ڈال دیتا اور اس کی بوٹی بوٹی کر دیتا عیسیٰ نے اس کو گلے سے لگاتے نرم لہجے میں کہا وہ جانتا تھا کہ وہ کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا لیکن ایمل اس کا جنون تھی وہ اس کے معاملے میں ایسا ہی جنونی تھا حیدر بھی سمجھ گیا تھا کہ اس کا دوست کیسے ایمل کے پیچھے دیوانہ ہو گیا ہے وہ جانتا تھا عیسیٰ ایسا ہی تھا وہ جب کسی سے نفرت کرتا تھا تو بڑی شدت سے کرتا تھا اور محبت کرتا تھا تو بھی ایسے ہی شدت سے کرتا تھا اسے عام چیزیں نہیں پسند تھی وہ ہر معاملے میں شدت پسند تھا اور یہاں تو معاملہ اس کی محبت کا تھا اب اللہ خیر ہی کرے مہندی کا فنکشن تقریباً اپنے افتتام پر تھا وہاں سے مہمان جا چکے تھے بس اپنے کچھ قریبی رشتہ دار ہی رہ گئے تھے جو کہ ایسا ایسا جا رہے تھے ابراہیم اور صدرہ کے چہرے خوشی سے کھلے ہوئے تھے ان دونوں کو یوں مسکراتا دیکھ کر ایسا کے سرخ اور گلابی لب بھی مسکرائے اور ڈمپل گہرا ہوا چنے آنٹی اب ہمیں اجازت دیں انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے محید نے آئیمہ بیگم کے آگے سر جکاتے عدب سے کہا آئیمہ بیگم کو وہ بہت ہی سوچا ہوا اور پیارا لگا وہ الگ بات تھی کہ ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی ویسے اگر بیٹی ہوتی بھی تو ان کا پہلا آفشن حیدر ہی ہوتا جو ان کو اپنے بیٹوں جیسا عزیز تھا محید صدرہ کے ماموں کا بیٹا تھا جبکہ اس کا دنیا میں ان لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا اس کے پیرنٹس کے ایک ایک ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی اور وہ اکثر ان لوگوں کے گھر آتا جاتا تھا جاب کی وجہ سے وہ دوسرے شہر میں ہوتا تھا لیکن ابھی صدرہ کی شادی کے لیے یہاں رکھنے کے لیے آیا ہوا تھا سب لوگ ہی تقریباً جا چکے تھے اب بس گھر والے ہی رہتے تھے ایمل بیٹا آپ نہیں گئیں آپ کو ڈراؤپ کرا دوں آئیما ویگم نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیڑتے ہوئے کہا ارے نہیں آنٹی اس کی ضرورت نہیں ہے میں آج صدرہ کی طرف ہی رکوں گی آخر اب میری دوست پرائی ہو گئی ہے ایمل کی آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی جسے وہ پل بھر میں ہی چھپا گئی لیکن وہ کسی کی گہری نظروں سے چھپنا سکی یکدم ہی ایسا کے ماتھی کی رگیں تن لیں اور اس کو اپنا سانس گھڑتا محسوس ہوا یعنی ایمل صدرہ کے گھر رک رہی تھی جہاں موہد بھی موجود ہوگا ایسا کا صبر اب جواب دینے لگا تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا ایمل کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لے اس کا چہرہ حیدر نے پڑھ لیا تھا اور وہ سمجھیا تھا کہ ایسا کو کیا ہوا ہے لیکن وہ ابھی کیا کر سکتا تھا سوائے اپنے دوست کو سمجھانے کے جس نے کسی صورت نہیں سمجھنا تھا حیدر نے ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا ایسا سے لگتی ہوئی نظروں سے سامنے کھڑے موہد کو دیکھ رہا تھا جو گاہے بگاہے ایمل پر نظر ڈال رہا تھا وہ سب لوگ بس جانے کی تیاری کر رہے تھے ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ سب سے کل ملاقات ہوتی ہے افان صاحب نے سب سے ملتے ہوئے کہا اور بی جان کے آگے جھکر اپنے سر پر پیار لیا چلیں بھابی ہمیں اجازتیں اب آپ لوگ بھی ریس کریں تھک گئے ہوں گے ہانیا بیگم نے آئیما بیگم کو گلے سے لگاتے کہا اس رشتے سے وہ سب ہی بہت خوش تھے حیدر کچھ کر ورنہ میں ابھی جا آج بھابی کے گھر رہنے چلا جاؤں گا ایسا نے جنونی انداز میں اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا جبکہ گری بلوئش آنکھیں خطرناک حد تک سرخ ہو رہی تھی ایسا میری جان کیا ہوا تھگ گئے ہو تمہاری آنکھیں بھی اتنی ریڈ ہو رہی ہیں آئیما بیگم نے ایسا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا جی ماما بس ویسے ہی کچھ چلا گیا ہو شاید آنکھوں میں ایسا نے خود پر ضبط کرتے مصبوط لہجے میں کہا جبکہ حیدر مو پر ہاتھ رکھ کر کچھ سوچ رہا تھا افان صاحب لوگ بس جانے کی تیاری کر رہے تھے جبکہ ابھی سب ہی کھڑے ہوئے باتوں میں مصروف تھے ایمل ابراہیم اور صدرہ کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی جبکہ موہید بھی ان کے ساتھ ہی کھڑا تھا باقی افان صاحب ہانیا بیگم اسوند یار اور بی جان باتوں میں مصروف تھے موہید یار تم کہا جا رہے ہو حیدر نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا حیدر کی موہید سے تھوڑی دیر پہلے بھی گپ شپ ہو چکی تھی اس لیے وہ اس سے بے تکلف ہو پر بات کر رہا تھا حیدر ویسے بھی فرنڈلی اور جولی طبیعت کا مالک تھا وہاں جلد دوست بنا لیتا تھا حیدر بھائی بس چلتے ہیں گھر اور کدھر جانا ہے اس نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا یار تم کیا کروگے وہاں جا کر رات یہاں ہی ٹھہر جاؤ گپ شپ لگائیں گے دوست یار وہاں تو سب ڈیڈیزی ہوں گی یقین کرو بور ہو جاؤ گے حیدر نے شرارت سے کہا سب اس کی بات پر مسکرات دیئے جبکہ عیسہ بے یقینی سے اپنے دوست کو دیکھ رہا تھا جو اتنی آسانی سے معاملہ حل کر رہا تھا ہاں موہید حیدر بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے تمہیں یہاں ہی رکنا چاہیے رات کو ہم اپنی محفل لگائیں گے حلہ گلہ کریں گے عیسہ نے پرسکون لہجے نے کہا اس کی بات پر سب نے اتفاق کیا ابراہیم نے بھی اسے رکا تھا جبکہ افان صاحب اور حانیہ بگم نے بھی حامی بھرنی تھی اور دل ہی دل میں خوش بھی ہوئے تھے کہ یہ سب لوگ ہی اتنا پیار کرنے والے ہیں موہید کو نہ چاہتے ہوئے بھی ماننا پڑا اور وہ سب کے کہنے پر وہاں ہی رک گیا جبکہ سامنے کھڑے عیسہ کی سرخ انابی لب ہلکے سے مسکرائے تھے اور حیدر نے اسے دور سے دیکھ کر آنکھ ماری اور دونوں دوست ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے دیے کیونکہ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے تھے عیسہ گہری نظروں سے سامنے کھڑی دشمن جان کو دیکھ رہا تھا جو بہت جلد نظروں سے اوجل ہونے لگی تھی کچھ دیر بعد افان صاحب لوگ جا چکے تھے اب عیسہ حیدر ابراہیم اور موہید باہل لان میں ہی بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے اور عیسہ خان زیادہ موہید کو جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کس قسم کا لڑکا ہے ویسے تو اسے موہید ایک نیک اور سلچا ہوا لڑکا لگا تھا لیکن جب جب وہ سوچتا کہ یہ ایمل کو گھر گھر کر دیکھ رہا تھا تو عیسہ کا خون کھولنے لگتا لیکن وہ بڑی مشکل سے خود پر ضبط کیے ہوئے بیٹھا تھا ورنہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے بتائے کہ دوبارہ ایمل کو نہ دیکھے کیونکہ وہ عیسہ کی محبت ہے اس کا جنون ہے ہیلو گائز آہازی کی گھمبی آواز ان چاروں کی سمادوں سے ٹکرائی اور وہ سب کھڑے ہو گئے واؤ عیسہ نے اس کے سینے پر ہلکا سا پنچ مارتے ہوئے کہا اور اسے گلے سے لگا لیا جبکہ ابراہیم اور ہیدر بھی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے ابراہیم نے مہج سے بھی اس کا تارک کروایا تھینک گارڈ کہ تم آگے ورنہ پھوپو نے تو ڈرائی دیا تھا کہ فرائٹس بند ہیں اور تم سب نہیں آسکتے عیسہ نے اسے اپنی گلے سے ہی لگایا ہوا تھا یار بتا دیتے تم لوگوں کو سرپرائز کیسے ملتا پھر حازیق نے شرارت سے کہا and congratulations big bro حازیق ابراہیم کے گلے لگا اور اسے نکاح کی مبارک بات دی جس کو ابراہیم نے پرکوشش مسکرات کے ساتھ قبول کیا حازیق پھوپو بھی آئی ہیں نا عیسہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا ہاں بھائی ماما بھی آئی ہیں اور غرم بھی جاؤ جا کر ملاؤ میں بھی پہلے اندر ہی گیا تھا پھر ممانی جان نے بتایا کہ تم لوگ باہر ہو تو میں یہاں آگیا عیسہ حیدر اور ابراہیم تینوں ہی اندر آگئے خوبو سے ملنے جبکہ محید حازیق کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا خوبو جان کیسی ہیں آپ عیسہ نے ان کو گلے سے لگایا جبکہ انہوں نے اپنی گری بلوئش آنکھوں والے شہزادے کو جی بھر کر پیار کیا خوبو جان اگر آپ لوگوں کا پیار ختم ہو گیا ہو تو مجھ غریب پر بھی نظر ڈال لیں حیدر نے ناراضگی سے رافعہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا جبکہ اس کی بات پر سب ہس دیئے اور ہورم لائٹ براؤن آنکھوں اور وجی صورت والے حیدر کو کنکھیوں سے دیکھنے لگی جو بلیک رنگ کی شلوار کمیز میں کافی پیارا لگ رہا تھا رافعہ بیگم نے حیدر کو بھی گلے سے لگایا اور خوبصارا پیار دیا ان کو بھی باقی سب کی طرح حیدر بہت عزیز تھا حیدر پیچھے ہوا تو رافعہ بیگم نے ابراہین کو گلے سے لگایا اور پیار کیا جبکہ نکاح کی مبارک بات بھی دی حیدر اب سائٹ پر آ کر کھڑا ہو گیا جہاں ہورم بھی کھڑی تھی ہیلو بیوٹیفول حیدر نے مسکراتے ہوئے اس کو دیکھ کر سرگوشی نما کہا جس پر ہورم کے دل نے ایک بیٹ مس کی کیسی ہیں آپ میڈم حیدر نے مسکراتے ہوئے کہا پرفیکٹلی فائن what about you حیدر نے بھی مسکرہت سے جواب دیتے ہوئے کہا بس کیا بتاؤں اپنے بارے میں تن تنہا بندہ ہوں ایک ادر چڑیل کی کمی ہے زندگی میں حیدر نے اس کو دیکھ کر آنکھ مارتے ہوئے کہا چلے مل جائے گی ہورم نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ جواب دیا کون چڑیل حیدر نے شرارت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا نہیں لڑکی ہورم نے اپنی بے کابو ہوتی دھڑکنوں کو کابو کرتے ہوئے کہا حالانکہ وہ ایک کانفیڈنٹ لڑکی تھی لیکن نہ جانے کیوں ابھی اس کی باتوں سے کنفیوز ہو رہی تھی آہا لڑکی تو مجھے مل گئی ہے بس ان کو شادی کے لیے رازی کرنا ہے اب ہیدر نے گھمبیر لحظے میں کہا جس پر ہورم کو اپنے گال اناری رنگ کے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے جبکہ عیسیٰ سامنے کھڑا اپنے دوست کو فلڑ کرتا ہوا دیکھ کر مسکرہ رہا تھا وہ شروع سے ہی ہورم کے لیے ہیدر کی پسندگی جانتا تھا رات دیر تک سب باتوں میں مصروف رہے جبکہ محید عیسیٰ کے ساتھ اس کا فارم ہاؤس اور اس کی مختلف قسم کے رکھے ہوئے جانور بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا کچھ دیر بعد گھر والے سب بڑے سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے ہورم بھی ریس کرنے چلی گئی اور لڑکے سارے تقریباً فجر کی نماز پڑھ کر سوئے تھے کیونکہ کل بارات رات کی تھی اس لیے دن میں تھوڑا ٹائم تھا آرام کرنے کے لیے حازک اور محید کی بھی کافی دوسی ہو گئی تھی جبکہ عیسیٰ محید سے تھوڑا کھچا کھچا ہی رہا عیسیٰ اور حیدر عیسیٰ کے ہی روم میں رکے تھے جب تھوڑی دیر لٹے رہنے کے بعد عیسیٰ اٹھ کر ٹہلنے لگا کیا بات ہے مجنو بڑا بیچین ہو کر چکر کاٹ رہا ہے خیر تو ہے حیدر نے اس کی گہری آنکھوں میں مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا نہیں تو ایسی تو بات نہیں ہے بس ویسے ہی خود کو فٹ رکھنے کے لیے تھوڑی واک بھی کرنے نہیں چاہیے عیسیٰ نے بات کو گھوماتے ہوئے کہا واہ کیا بات ہے یہ اچانک لیٹے لیٹے آپ کو واک کہاں سے یاد آگئی اور ویسے بھی جس انسان کے زبردست مسلز اور پیکس کی پیچھے آدھا پاکستان پاگل ہے وہ خود کو فٹ رکھنے کی بات کر رہا ہے اوہ بھائی اصل بات بتا کیا ہوا ہے حیدر نے تھوڑا آگے ہو کر سرگوشی نما کہا کچھ نہیں پھر کبھی بتاؤں گا ابھی آ چل سوتے ہیں دونوں بھائی عیسیٰ نے اس کو اپنے ساتھ لگاتے کہا جبکہ اس کا دماغ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا اور حیدر اپنے مجنو دوست کو دیکھ کر نام سر ہلاتا مسکرا دیا ایمل اور صدرہ بھی رات دیر تک باتوں میں مصروف رہے اور ایمل اپنی بہن جیسے دوست کے لیے بھی بہت خوش تھی کہ اسے اتنا اچھا خاندان اور اتنا پیار کرنے والا شہر ملا ہے جبکہ دوسری طرف ایمل بار بار موبائل بھی چک کر رہی تھی آج ایک مہینہ اور بیس دن ہو گئے تھے اس کو پرائیویٹ نمبر سے کال آتے ہوئے لیکن آج دوسری بار ایسا ہوا تھا کہ اس نمبر سے کال نہیں آئی تھی اور وہ بے چین تھی بے شک اس نے کبھی بات نہیں کی تھی لیکن اس سامنے والے کو باتیں سنا کر غصہ کر کے ہی اسے سکون مل جاتا تھا جو کوئی بھی تھا صرف اسے ڈانٹ سننے کے لیے روزانہ کال کرتا تھا آج موسم بہت پیارا تھا مارچ کا مہینہ تھا عموماً پاکستان میں مارچ کا مہینہ موسم کے لحاظ سے بہت اچھا سمجھا جاتا ہے آسمان سے بادل جھانک رہے تھے اور تھنڈی ہوایں چڑھ رہی تھی صدرہ ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد تین بجے تک ایمل کے ساتھ پالر جا چکی تھی آج اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا وہ بہت خوش تھی اور تھوڑی نروس بھی تھی عیسیٰ حیدر اور حازق مل کر عبراہیم کو تیار کر رہے تھے ساتھ میں اس کے ساتھ چھرچھاڑ بھی کر رہے تھے جس پر عبراہیم کبھی مسکرات دیتا تو کبھی شرما دیتا تھا عبراہیم نے کالے رنگ کی شیروانی پہنی تھی جس کے ساتھ محرون رنگ کا سہرہ تھا اور اس کا دبٹا گھوم کر عبراہیم کے بازو پر ڈالا ہوا تھا اور گلے میں خوبصورت سفید موڈیوں کی مالا پہنی ہوئی تھی سیٹ کی ہوئی موچھیں اور ہلکی ہلکی داڑھی اور سرخ اور سفید پاؤں میں کالے ویلوڈ کے خوصے پہنے وہ بلکل تیار کھڑا تھا وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا بلکل کسی یونانی دیوتا جیسا وجی حسن تھا اس کا اور آج نیلی آنکھوں کی چمک کچھ زیادہ بڑھ گئی تھی کیا بات ہے بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہو آپ عیسیٰ نے ابراہیم کو گلے سے لگاتے ہوئے کہا حازک اور حیدر نے بھی دل کھل کر تاریف کی تھی بھائی آتو بھابی ایک بر پھر آپ پر فیدا ہو جائیں گی حیدر نے شرارت سے کہا جس پر ابراہیم محض مسکراتا ہوا سر ملا کر رہ گیا جبکہ عیسیٰ اور حازک کھل کھلا کر ہسے تھے حیدر تو باز نہیں آئے گا کبھی عیسیٰ نے اس کو پنچ مارتے ہوئے کہا جس پر وہ نام سر ہلا گیا گویا کہہ رہا ہو نہیں میں تو ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا تو جو مرضی کر لے بیٹا جب آپ کی شادی ہوگی ہم بھی آپ سے پورے پورے بدلے لیں گے حازک نے مسکراتے ہوئے کہا جبکہ اسی دوران ہورم بھی ان کے روم میں آگئی تھی جس نے ریڈ اور گولن بھرے ہوئے کام کی خوبصورت میکسی پہنی ہوئی تھی کندھوں پر کٹے ہوئے بال کھلے ہوئے چھوڑ دیے تھے اور ہونٹوں پر محرون ہی لپسٹک لگائی تھی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی ہاؤ حازک نے اس کو گلے سے لگاتے ہوئے کہا جبکہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیا ہورم نے چور نظروں سے سامنے کھڑے حیدر کو دیکھ کر کہا جو اسی کی طرح دیکھ کر مسکرہ رہا تھا حازک حیدر اور عیسا نے سیم ہی ڈریس پہنے ہوئے تھے وائٹ شلوار کمیز کے اوپر گہرے محرون رنگ کی کامدار اور ساتھ میں پشاوری کھیڑیاں پہنی ہوئی تھی تینوں ہی بہت خوبرو اور خوبصورت لگ رہے تھے جن پر سے نظریں ہٹانا مشکل تھا حیدر کو اپنی طرف مسکراتا ہوا دیکھ کر ہورم کے دل میں ایک بیٹ مس کی تھی اور اس کے مسلسل نظروں سے ہورم کے گال دہکنے لگے چڑیل ویسے ماننا پڑے گا آج تم بھی ہم لوگوں جیسی خوبصورت نظر آ رہی ہو عیسا نے شرارت سے اسے کہا جس پر وہ اس کو گھر کر رہ گئی عیسا کا دل تو بے چین تھا اپنے دل کی ملکہ کو دیکھنے کے لیے جو اس کی پسند کی ساڑھی میں یقیناً کیامہ ڈھا رہی ہوگی وہ اس کے تصور میں ہی دیکھ کر مسکرا دیا کچھ دیر بعد ابراہیم کی سہرہ بندی ہوئی اور بارات باقاعدہ دھوم دھام سے بینٹ باجے کے ساتھ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی جبکہ محید صبح ہی ناشتہ کرنے کے بعد افان صاحب کے طرف چلا گیا تھا صدرہ بلکل تیار تھی جبکہ ایمل کا میک اپ ہو رہا تھا ایمل نے جب ساڑھی پہنی تھی تو صدرہ سمیت وہاں کے سٹاف کی لڑکیوں نے بھی باقاعدہ اس کی تعریف کی تھی اس کی سفیت چمکتے ہوئے رنگ پر ڈیپ ریڈ کلر کی شفون اور نیٹ سے بنی ہوئی ساڑھی بہت جچ رہی تھی وہ بغیر کسی میک اپ کے ہی قیامت دھا رہی تھی اب تو وہ باقاعدہ تیار ہو رہی تھی آج نہ جانے عیسیٰ خان زادہ کے دل پر کیا گزرنی تھی اس حسن کی دیوی کو اس نئے روپ میں دیکھ کر صدرہ دلہن بنی بیٹھی تھی جو صرف ابھی ایمل کا ویٹ کر رہی تھی تھوڑی دے تک ان لوگوں کے لینے کے لیے محید آنے ہی لگا تھا انہوں نے یہاں سے سیدھا ہال ہی جانا تھا کیونکہ ابراہیم لوگ بارات لے کر نکل گئے تھے افان صاحب اور ہانیا بیگم بھی ہال میں موجود مہمانوں کو رسیب کر رہے تھے صدرہ ڈل گولڈن اور میرون رنگ کے لینگے میں بہت پیاری لگ رہی تھی دلہن بن کر اس پر بہت روپ آیا تھا اس نے بالوں کا جھوڑا بنائے ہوا تھا اور دوبٹہ ایک سائٹ سے آگے کو کر کے دوسری سائٹ سے پین اپ کیا ہوا تھا جس سے اس کا سینہ ڈھگا ہوا تھا اس طرح دوبٹہ سیٹ کرنے کا اس نے خود ہی کہا تھا ماتے پر بندیا اور سائٹ جھومر لگا ہوا تھا وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی اوپر سے من پسند شخص کو پا لینے کی خوشی اس سے اور بھی پرکشش بنا رہی تھی میڈم آپ کی دوست تیار ہو گئی ہیں بلکل پولر والی لڑکی نے ایمل کو صدرہ کے سامنے کرتے ہوئے کہا ایمل اس ساری میں اس قدر حسین لگ رہی تھی جیسے کوئی جنت کی ہور ہو نفاسہ سے کیا گیا میک اپ اور سارڈ دارک ریڈ لپسٹک اس میں واقعی کوئی شک نہیں تھا کہ ایمل کی صورت کروڑوں میں ایک تھی لیکن آج ایمل نے خوبصورت لگنے کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے تھے اس نے آج زندگی میں پہلی بار پالر سے میک اپ کروایا تھا اور دارک ریڈ لپسٹک لگائی تھی اس کا نرمو ملائی ملائی سا بنا ہوا چہرہ اوپر سے بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں اور اس کی آنکھیں اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ بندہ آنکھوں میں ہی روپ جانے کی خواہش رکھتا ہو ایک سیکنڈ کے لیے تو اسے دیکھ کر صدرہ کھو ہی گئی کیسی لگ رہی ہوں میں صدرہ ایمل نے کنفیوز ہوتے ہوئے پوچھا believe me ایمل you look like the queen of a state صدرہ نے اس کی ناؤزل کو خوبصورت سراپے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا جس پر ایمل مسکرا دی صدرہ میں نے کبھی اتنا میک اپ نہیں کیا سچ بتانا چوڑیل تو نہیں لگ رہی ایمل نے ایک بار دوبارہ اس سے کنفرم کرنے کے لیے پوچھا نہیں میری جان چھڑے نہیں البتہ کوئی پری یا ہور لگ رہی ہو صدرہ نے شرارت سے کہا جبکہ اس کے موبائل پر محید کی کال آگئی تھی وہ ان لوگوں کو پک کرنے آگیا تھا ایمل نے صدرہ کے اوپر چادر اڑھی جبکہ خود کو بھی بڑی چادر سے کور کیا تھا اور وہ دونوں آ کر گاڑی میں بیٹھ گئیں وہ دونوں پیچھے ہی بیٹھیں تھی تیار ہو گئے آپ دونوں محید نے ایمل کے خوبصور چہرے پر نظر ڈالتے کہا جبکہ کم لائٹ ہونے کی وجہ سے اور سر پر چادر ہونے کی وجہ سے وہ ایمل کو صحیح سے دیکھنے ہی سکا ہاں جی ہم تیار ہیں چلو اب صدرہ نے جواب دیا اوہو دونوں کو کتنی جلدی ہے محید نے شرارت سے کہا جس پر صدرہ کے گال دہکنے لگے جبکہ ایمل مسکرا دی باقی کا سفر ہلکی پھلکی باتوں میں ہی تیہ ہوا تھا محید نے زیادہ بات صدرہ سے ہی کی لیکن بیک ویو میرر میں اس کی نظریں ایمل پر ہی تھی جو کہ ایمل نے بھی محسوس کی تھی حد ہے یار آج ہی ٹریفک بھی زیادہ ہونا تھا عیسیٰ نے جنچلاتے ہوئے کہا حاصلہ رکھ میرے یار ہم آج کی تاریخ میں دیکھنیں گے بھابی کو حیدر نے شرارت سے کہا تو تو اپنی نظریں نیچی ہی رکھیں اس کو دیکھ کر عیسیٰ نے ایک ایک لفظ جبا کر کہا وہاں کیا زمانہ گیا ہے ابھی لڑکی ملی نہیں تو دوست کو پہلے ہی پرائے کر دیا I am proud of you my friend حیدر نے اس کو مزید چھیڑتے ہوئے کہا لڑکی ملی نہیں ہے کہ کیا مطلب وہ میری ہی ہے آج نہیں تو کل اسے ہر صدت میرا ہونا ہی ہے کسی اور کا تو میں اسے کبھی نہیں ہونے دوں گا عیسیٰ کے جیتے جی کوئی ایمل پر نظر بھی نہیں ڈال سکتا عیسیٰ نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا جبکہ حیدر اس کے کندے پہ ہاتھ رکھ کر مسکرا دیا اور دل ہی دلی میں دعا بھی کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ جلدی ان دونوں کو آپس میں ملا دیں بھائی سبر نہیں ہورا یار دل تو کر رہا ہے کہ اسے سب سے پہلے ساری میں میں ہی دیکھوں عیسیٰ نے بالوں میں اگلیاں پھیڑتے ہوئے افسوس سے کہا جبکہ اس کی آنکھوں کی کنارے بھی گئے تھے وہ ایمل کے معاملے میں حد سے زیادہ پوزیسف ہو رہا تھا یہ تو شادی کے بعد ہی ممکن ہے دوست کے سب سے پہلے آت دیکھیں ابھی تو ان کو پالر والیوں نے دیکھا ہوگا سب سے پہلے پھر ہماری بھاوی نے پھر وہ جن کے ساتھ ہوتل آئیں گی پھر ہوتل میں موجود جو جو ہوگا انہوں نے اور پھر کہیں جاگر آپ کا نمبر آئے گا حیدر نے افسوس سے کہا یکدم ہی محید کا خیال آتے ہی عیسیٰ کے ماتھے کی اور گردن کی رگیں تن گئی تھی اور آنکھوں میں ہلکی ہلکی سرخی آ گئی تھی اس کی سہالت کو دیکھتے وہ حیدر دوبارہ بولا عیسیٰ تو کیوں ان کو لے کر اتنا پوزیسف ہو رہا ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور بھائی کی شادی کے بعد ماما جان سے بات کر لے جب تجھے خود بھی پتا ہے کہ ان کو کوئی اتراز نہیں تو پھر کیوں اتنا پریشان اور جنونی ہو جاتا ہے حیدر نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے آرام سے کہا بھائی مجھے خود پر کوئی اختیار نہیں ہے میرا دل میرے قابو میں ہی نہیں ہے جو میری کیفیت ہے میں تجھے نہیں بتا سکتا اس کے معاملے میں خدا کی قسم میں ایسا ہی ہوں اور کوئی بھی بیچ میں آیا تو میں اس کی جان لینے میں سرابی وقت نہیں لگاؤں گا عیسیٰ نے وحشت اور جنون کی ملی جلی کیفیت میں کہا اس معاملے میں حیدر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا وہ ایسا کا بچپن کا دوست تھا اور اس سے بہتر ایسا خانزادہ کو کوئی نہیں جانتا تھا حیدر جانتا تھا اس کی زد اس کے جنون اور سچے بڑھ کر اس کے غصے کو وہ اتنا ظالم تھا کسی کی جان حلق سے کھینچنے میں ایک لمحہ نہیں لگاتا تھا اب معاملہ اس کی محبت کا تھا نہ جانے تقدیر میں کیا لکھا تھا ایمل صدرہ کو لے کے سٹریچ پر بیٹھ گئی تھی اب بارات بھی بینٹ باجے کے ساتھ پانچ گئی تھی حیدر حازک اور ایسا نے خوب آتش بازی کی تھی جبکہ ایسا کو ابراہیم سے زیادہ جلدی تھی اندر جانے کی اس سے سپن نہیں ہو رہا تھا دشمن جان کو دیکھنے کے لیے آنکھیں بے قرار تھیں افان صاحب ہانیا بیگم اور محید نے ان سب کا اچھے سے استقبال کیا اب وہ سب اندر آگے تھے اور مہمانوں سے مل رہے تھے تھوڑی ہی دیر میں ابراہیم کو صدرہ کے ساتھ سٹریچ پر لا کر بٹھا جیا گیا تھا وہ دونوں ساتھ میں بیٹھے بہت پیارے لگ رہے تھے اس میں کوئی شک نہیں تھا ابراہیم صدرہ سے زیادہ خوبصورت اور پرکرشش تھا لیکن صدرہ بھی آج دلہن کے روپ میں بہت پیاری لگ رہی تھی ایسا ہوش میں آجا بھائی حیدر نے اس کو جھنچوڑتے ہوئے کہا جو ایمل کو ٹیفٹی کی باندھے ہوئے دیکھ رہا تھا ڈیپ ریٹ ساری میں اس کی گوری رنگت چمک رہی تھی اور لمبے ریشمی لائٹ براؤن بال پوری کمر پر پھیلے ہوئے تھے وہ واقعی میں کسی ریاست کی ملکہ لگ رہی تھی آئیما بیگم سے ان کی کلاس کی عورتوں میں سے کم سے کم سات آٹھ عورتوں نے اس کی ماما کا اور اس کے رشتے کا پوچھا تھا کیونکہ آئیما بیگم نے بتایا تھا کہ وہ ان کی بہو کی دوست ہے اس لیے عورتیں ان سے پوچھ رہی تھی جبکہ ہر عورت کو آئیما بیگم بھی یہ کہہ کر منع کر دیا تھا کہ اس کا رشتہ ہو چکا ہے جبکہ وہ خود اس کا رشتہ عیسیٰ سے کرنا چاہتے تھے عیسیٰ کو ابراہیم نے کسی کام کے لیے سٹیج پر بلایا تو وہ ابراہیم کی بات سن رہا تھا جبکہ پاس کھڑی ایمل اس یونانی دیوتا کے حسن میں کہیں کھوسی گئی تھی وہ واقعی لوگوں پر سہر تاری کر دینے والی شخصیت کا مالک تھا اور ایمل کو اس کی قربت سکون دیتی تھی وہ جب بھی اس کے آس پاس ہوتا تھا ایمل کو خوشی اور سکون ملتا تھا ایمل بھی شاید اس کی انجانی محبت میں قید ہو رہی تھی ایمل کو محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی کی نظریں اس پر ہیں اس نے ادھر ادھر دیکھا تو سامنے کھڑا محید اسی کو دیکھ رہا تھا ایمل اس کی نظروں سے تنگ ہو رہی تھی اس لیے خود کو تھوڑا ریلیکس کرنے کے لیے وہ تھوڑی دیر کے لیے اس محل سے نکل کر باہر آ گئی وہ محل سے نکل کر باہر آئی جہاں باہر گارڈن بنا ہوا تھا اور ساتھ میں بچوں کے لیے ہوتل میں ہی شاپ بنی ہوئی تھی جدھر سے بچے کھانے پینے کی چیزیں لے رہے تھے وہ بھی وہاں باہر ہی چکر کاٹنے لگی ایک طرف اس کے دل میں عیسیٰ خان زیادہ تھا تو دوسری طرف وہ محید کی نظروں سے پریشان ہو کر باہر آ گئی تھی جبکہ عیسیٰ نے اس کو باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا وہ اس وقت ابراہیم سے کچھ بات کر رہا تھا جب عیسیٰ کی بات ختم ہوئی اس نے سارے ہال میں نظریں گھومائی تو اسے ایمل کہیں نظر نہیں آئی عیسیٰ کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اس نے دیکھا ایک ٹیبل پر کونے میں آمنا بیگم بھی عبیر کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی جبکہ ہانیا بیگم بھی ان سے کچھ بات کر رہی تھی عیسیٰ نے محسوس کیا کہ محید بھی وہاں نہیں تھا اب کی بار عیسیٰ کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا آنکھوں میں ایک دم ہی سرخی آئی وہ سٹیج سے اترتا ہوا سیدھا باہر کی طرف گیا جبکہ ہیدر بھی اس کے پیچھے گیا ایمل اس نے پورے کانفیڈنس سے اسے پکارا تھا جو کہ پولوں کو دیکھنے میں مصروف تھی اس کی آواز پر ایک دم سے ایمل گھبرا کر پیچھے مڑی آپ یہاں کیوں آئے ہیں ایمل کی گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا جب سے اس کے ساتھ ولید والا واقعہ ہوا تھا وہ مردوں سے بہت ڈرتی تھی میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں اس نے ایمل کے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا آج آپ بہت خوبصورت اس سے پہلے عیسیٰ آ کر محید کا مو توڑتا حیدر اس کو پیچھے کرتے ہوئے خود آ گیا ارے محید بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اندر کب سے آنٹی آپ کو ڈھونڈ رہی ہیں حیدر نے مسکراتے ہوئے اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا جبکہ اس کے ساتھ کھڑے عیسیٰ کی آنکھیں بلکل سرد اور بلینک نظر آ رہی تھی اور چہرہ بلکل سپارٹ تھا اوہو اچھا میں ابھی گیا شکریہ دوست بتانے کے لئے محید نے خود کو کمپوس کرتے ہوئے کہا ورنہ اس وقت اچانک سے عیسیٰ اور اس کا آنا اسے ذرا بھی اچھا نہیں لگا تھا ایکسکیوز می آپ یہاں باہر کیا کر رہی ہیں عیسیٰ نے عیمل کو دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا جبکہ حیدر بس سر ہلا کر رہ گیا جی وہ میں بس ایسے ہی آئی تھی عیمل نے اپنے خوشکھوتے لبوں پر زبان پھیڑتے ہوئے کہا وہ یہ سوچ رہی تھی کہ کہیں عیسیٰ اس کو خراب لڑکی نہ سمجھے کہ وہ صدرہ کے کزن کے ساتھ کیوں باہرہ کے لیے کھڑی ہے جبکہ عیسیٰ نے ان دونوں کی باتیں سنی تھی کہ محید خود اس کے پیچھے آیا ہے آئندہ کے بعد مجھے آپ کسی لڑکے کے پاس کھڑی ہوئی نظر نہ آئیں عیسیٰ اس کے سرخ نظروں سے دیکھ رہا اور سرد لہجے میں کہہ کر وہاں سے چلا گیا جبکہ حیدر نے اس کے جانے کے بعد عیسیٰ اس کے اس رویے کی معافی بھی مانگی جبکہ عیسیٰ حیران کھڑی رہ گئی تھی کہ آخر عیسیٰ کو اچانک ہوا کیا اور اس نے کیوں عیسیٰ کی ریڈ آنکھوں سے عیسیٰ کو بھی خوف آیا تھا اور اس طرف سے بولنے پر اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی عیسیٰ کی نظروں نے دور تک عیسیٰ کا پیچھا کیا تھا وہ خود بھی واپس اندر چلی گئی تھی